نیجی اسپتال نرسنگ ہوم ایکٹ نیموں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں وہیں سواست و بھاگ کے ذمہ دار ادھکاری نیجی اسپتالوں کے خلاف کاروائی کے نام پر خانہ پورتی کر نوٹس جاری کر رہے ہیں ایسے میں کاروائی نہیں ہونے سے اسپتالوں میں سواست و صوبیدہوں کے نام پر مریجوں سے لوٹ خسوٹ کا گورکتندہ فل پور دہا ہے یہی نہیں مغیلی میں رائپو روڈ اسٹیٹل آئی فلائن ہسپیٹل میں تو بینا ویسے سے کہ ڈاکٹروں کی ٹیم کی آپریشن کر کے پرسپ کرا دیا گیا وہیں زلہ اسپتال کے کچھ سرکاری ڈاکٹر کمیشن کے لادش میں نیجی اسپتالوں میں جا کر آپریشن کر رہی ہیں ایدھر کلیکٹر کے نیجیس کو تاک پر رکھ کر سواست و بھاگ کے ادھکاری اسپتالوں کی جانچ کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں حالانکہ کلیکٹر نے جانچ کی بات ضرور کہی ہے بیسک میریموم انیسٹیگیشن ہونا چاہیے فیملی کمپلیٹ ہونا چاہیے جو فریمیل رہتی ہے اس کی تیسرا جو ہے گینیکولوجس جو رہتی ہے اس کا پی ایس ٹی وی اگزامنیشن کرتی ہے نیکے سے جانچ کرنے کے بعد سارا جو پیپ اس میر وگرہ کولپرسکوپی سیٹی ایمار آئی یہ ساری جانچ کرنے کے بعد اگر بہت اتی آوشب ہو تب ہی ہم کیا باتے ہیں ہی سر تمی کرتے ہیں میں اس میں چیک کر رہا تھا ہوں کیوں ان لوگ پارن کرنے میں کیا دکتیں ہو رہی ہیں یہ استنبال میں تو مجھے نہیں کہہ سکتا جب تک یہ آپ کا جانچ پرتال نہ ہو یا پھر ایسا ہو تب تک اس نے نہیں کہہ سکتے کیا نکال لیا گیا کیا کر لیا گیا ادھک جانکار کے ساتھ روہت کشب جڑ گئے ہیں روہت کشب کیا یہ پورا معاملہ تھا ترسل جہاں جاؤں گا ہے کہ مونگیلی جیلہ ساتھ روہ کے ساتھ منزیٹی یا سیدھر کے پر بھار والا مونگیلی جیلہ ہے جہاں پاس ساتھ سویدھاؤں کے نام پر جو میجی اسپتال ہے وہ لوگوں کے جانسے نہ کسیلک خلوار کر رہے ہیں بلکہ یہاں ایک بڑا زندہ چل رہا ہے اور لوگوں کے مریضوں کے پریجنوں سے لاکھوں روپیہ ایٹھنے کا کام چل رہا ہے اور تاجہ جو معاملہ ہے وہ رہپو روڈ اسید لائف لائن ہوسیڈل کا ہے جہاں پاس بغیر سواف سا جو محکمہ ہونا چیئے جی طریقے سے ڈاکٹروں کی ٹیم ہونا چیئے وہ کہیں پر نہ جانمی آتا اس کے بوجود نرسنگ ہوم ایک اولنگھن بھی کیا جارا لیکن سواف سی بات کے جو عدیکاری ہے پتہ نہیں کیوں مہربان ہے کوئی کاروائی نہیں ہو ری ہے لگا تار کلیکٹر تب سے پہلے سورات ایک جیس نیوز نے ممگلی جیلے میں نرسنگ ہوم ایک اولنگھن کی خبر پرمکتر سے اٹھایا تھا جس کے بعد جیلے کے کلیکٹر پی ایس ایلما نے سواف سوارت آریکاریوں کی موٹنگ بلا کر بقیدہ لیدیسی کیا تھا کہ اس تب سمان میں جو بھی پتہ نرسنگ ہوم ایک اولنگھن کر رہے ہیں اس پر کڑی کاروائی ہو لیکن بڑی بات یہ ہے کلیکٹر صاحب کے آدیسوں کو بھی درکنار کیا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہاں سب سواف سواف کی ادھک ہے کمیلی بھگت سے یہاں کہیں کہ ان کے سرکشن سے نیجیس پتالوں میں اس طریقے سے غورت بھندہ کا کھیل چل رہا ہے بلکل لیکن یہاں کہے جو یہ مہچو ہے کیا کبھی نکلتے نہیں ہیں کبھی ندکشن کے لیے یا پھر ایک کیون میں ہی بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ بینا ویشے شک کے ڈاکٹروں کے ہاں پر پرساب ہو رہے ہیں باقی علاج اور آپریشن پتا نہیں کس کے بھروسے ہوں گے دیکھئے ایک بات اور بھی بڑی بات سامنے نکل کر آئی ہے کہ جیلہ پسال کے ابھی جس معاملے میں ہم بات کر رہے ہیں لائپین ہفٹیٹل میں وہاں ویشے شک ڈاکٹر کی ٹیم نہیں ہے اس کے بعد جو دھڑالے سے وہاں پرساب کر آئے اور ایک اور جو بڑی چوکانے والی بات ہے یہاں گربہ سے بھی نکالا گیا ہے مہیلہ کا جب یہاں جب بیچھے ساکٹیو نہیں ہے تو پھر آخری اس طریقے کے واقعہ کیسے ہو گئی اور خاص طرح پر اس پورے معاملے پر ہم نے صافتہ باقی جو شیمچوں ہے اور نرسی موم ایٹ کے جو نوڈل ادھیکاری ان سے بھی چرچہ کی لیکن وہ صرف نوٹیس بھیجے جانے کی بات کہتے ہوئے نجا رہا ہے اور کروائی کی نام پر پچھلے 15 دنوں سے کچھ بھی کاروائی نہیں ہوئے جبکہ کلیکٹر صاحب نے صافتہ پر کہا تھا نیجے دیکھر کہ نرسی موم ایٹ کو لنگان کرنے والے سارے جو نیجے سپتال ہے اور سلیمی کے ان پر گڑی سے کروائی ہوئے اور نرسی موم ایٹ تو پارن کر آیا جائے لیکن اس کے باوجود جی طریقے سے ممگلی جیلے میں سواب سمنٹری کے پربار والا جیلہ ہے اس کے باوجود دھڑلے سے نیام قانونوں کو حوالہ دیکھ کر کہ جس طریقے سے یہاں کیا جا رہا ہے موٹی رقم ایٹھا جا رہا ہے اپنے آپ میں بڑا سوال ہے روحیت یہ اکیلا لائف لائن ہسپیٹل ہے جو کہ اس ترقی پہ ہے یا پھر اس طرح ہے اور بھی ہسپیٹل ہے جو اسی ترقی پہ ہیں بینا ڈاکٹر کے علاج چل رہا ہے بلکل صحیح باقی ہے آپ نے یہاں نہ صرف لائف لائن بلکہ ایسے درجنوں ہسپیٹل ہے جہاں نہ تو بہت سکتا کہ ڈاکٹروں کی ٹیم ہے کئی ہسپیٹل کو تو لائسنس بھی نہیں ہے لیکن دھرلے سے مہیلہ کا پرشاو کریا جا رہا ہے آپریشن کریا جا رہا ہے اور یہاں تو گربھاسے بھی نکال لیا گیا ہے کہیں اور جیلس پتال کی جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مانجی کا نام اس میں سامنے آ رہا ہے مہیلہ کے جو پریجن ہے ان سے ہماری بات ہوئی تو جو لائف لائف لائن ہسپیٹل مجھے مریض سے گربھاسے نکالا گیا ہے ایک مریض کے پرشاو کرائے گیا ہے تو اس میں ایک میں ڈاکٹر مانجی کا نام آ رہا ہے جو کہ جیلس پتال میں پدست ہے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ سرکالی اسپتال میں جو ڈاکٹر پدست ہے وہ مجھے سپتال میں جا کر پرشاو کرائے رہی یا آپریشن کر رہے ہیں تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک شوال ہے چلی رویت لگ رہا ہے پورا اشتواست مہ کما ہی اوپر سے نیچے تک ایک رنگ بے رنگا ہوا ہے شاہد اس لیے سیمیٹو صاحب نکلتے نہیں ہیں کیونکہ نکلیں گے تو ظاہر یا نیمیتہ ہیں سامنے آئیں گی تو پھر وہ نے کاروائی کرنی پڑے گی شکریہ آپ کا آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں آپ پر گربھاسے نکال لیا جاتا ہے مائلہ کو یعنی کہ مریض کو بتایا بھی نہیں جاتا ہے اور ساتھی ساتھ ان کے پرجنوں کو جانکاری نہیں دی جاتی بینا ڈاکٹروں کے آپریشن اور پرشاب ہو رہے ہیں اور یہ پہلا ایک لائف لائن اسپتال نہیں ہے اس طرح سے نہ جانے کتنے لائف لائن والے اسپتال لوگوں کی لائف چھینے والا کام کر رہے ہیں